بیار رضو بہن اسلام میں پاس ایک سوال تھا کہ میں جب سکول جاتا ہوں غیر مسلم یا کوئی ادر ریلیجن سے سوال کرتے ہیں کہ اگر اسلام سچ مذہب ہے یا اچھا مذہب ہے تو مسلم سٹیوریزم اور جسا فائٹنگ یا بیٹلز کیوں کرتے ہیں اچھا ان سے کہا باقی جو مذہب اگر اسائیت سچا مذہب ہے اس میں چوہر جدہ کچھ نہیں ہوتے وہاں بھی تو فائٹنگ پہلے بھی اسائیت بھی کرتے رہے ان سے کہا یوکرائن میں اور ریشیا میں لڑائی ہو رہی ہے وہ مسلمان کر رہے ہیں سیکنڈ ورل بار اور فرس ورل بار جو لڑی ہے مسلمان نے لڑی تھی ہاں نہیں ہاں مسلمان بگڑ گئے تھے اور یہ اسلام کے سچا ہونے کی دلیل ہے کیوں اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آئے گا کہ مسلمان بگڑ جائیں گے مسلمانوں کے جو علماء ہیں نا مولوی مسجدوں میں وہ بھی بدترین مخلوق ہو جائیں گے دنیا کی ان سے تم علم حسن کرنے کا ہوگے وہاں تم کتوں اور کتوں اور سوروں کے سر دیکھو گے ہاں مدرہ عقل کی کوئی بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لیے نہیں جزاک اللہ نہیں بھی ہوئی ہے ہاں اس لیے جب یہ زمانہ آئے گا تو اس وقت مسیح مہود اور مہدی مہود آئے گا ٹھیک ہے جو مسلمان آپ اس میں ایک دوسری کرتے ہیں کاٹ رہے ہوں گے مذہب کو بھول جائیں گے مولوی جو ہوں گے دین کی باتیں نہیں سنائیں گے بلکہ بہدہ باتیں سنائیں گے قرآن کریم موجود ہوگا لگے اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا مسجدوں کی حالت خراب ہو جائے گی مسلمان آپ کے علیہ السلام کے عامد کی نشانیاں جو بتائیں تھیں ان میں سے یہ بھی نشانیاں تھیں یہ سارا فساد جو پھیلا ہوئے ٹھیک ہے ایک فساد وہ پھیلا تھا جب وہاں درس اللہ علیہ وسلم آئے تھے کہ لوگ دین کو بھول گئے تھے مذہب کو بھول گئے تھے خدا کو بھول گئے تھے آپس میں لڑتے تھے وہ لوگ بھی تھے بعض جو اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی قتل کر دیتے تھے آپس میں ٹرائب لڑتے تھے سالوں سال لڑتے تھے کئی کئی ڈیکڈز لڑتے چلے جاتے تھے بلکہ سو سال تک لڑتے چلے جاتے تھے پھر آن رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے ان لوگوں کو انسان بنایا اور پھر اللہ اکتی عرف لانے والا انسان بنایا با خدا انسان تعلیم یافتہ بنایا جب تک مسلمان اسلام پہ عمل کرتے رہے ترقی کرتے رہے پھر انہوں نے اسلام کی جو تعلیم تھی اس پہ عمل کرنا شورٹ دیا ان کی ہاتھوں سے حکومتیں بھی چلی گئیں اور جس طرح تھے سپین کی حکومت نکل گئی ہاتھ سے اور ان کی طاقت تھی اس میں سائنٹسٹس اور بڑے بڑے پیدا پڑے لکھے پیدا ہوتے تھے پہلے پھر ختم ہو گئے سارے تھی اب مسلمان ملک تو رہے گئے لیکن لوگوں سے مانگ کے ویسٹ سے مانگ کی کھاتے ہیں اپنی کوئی چیز یاد نہیں کرتے بڑی بڑی ہائی رائز ملٹی سٹوری بیلنگ بنائے دیں دبائی اور عبود عبی اور فلان فلان جگہوں میں عرب ملکوں میں بلکہ خانہ کعبہ کے گرد گرد بھی امارتیں کھڑی کر دی ہیں لوگوں کے دنیا کو دیکھ دیکھ کے مانگ مانگ کے ان سے پیسہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تیل کا اس کا صحیح استعمال نہیں کیا ٹھیک اور اس کی وجہ سے لالج پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کے جو انعام تھے اس کی قدر نہیں کی لالج پیدا ہوا تو بہرحال حالات بگڑ گئے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حالات بگڑیں گے پھر مسیح محمد علیہ السلام آئیں گے پھر مسیح محمد علیہ السلام آئے انہوں نے کہا تم لوگ سیدھے ہو جاؤ اب دیکھو ان کو بتاؤ کہ یہی فرق ہے ہم احمدیوں میں جو مسیح محمد کو مانتے ہیں اور ان غیر احمدیوں میں جو مسیح محمد کو نہیں مانتے تو ہم صحیح اسلامی تعلیم دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑنا منع ہے تم بتاؤ نا کہ میں کتنے لیکچر دیتا ہوں لوگوں کو پارلیمنٹوں میں بھی اور درسی پیس سمپوزیاں ہمارے ہوتے ہیں میرے دو چال بروشر لے جائے نا اپنے پاس رکھو جو میرے اڈریس ہے نا چھپے ہوں چھوٹے چھوٹے پرنٹ ہو وہ اپنے امہ آباو کہنا تمہیں لادے ہیں وہ لے کے اپنے دوستوں کو دکھانا دیکھو اس کو پڑھو کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لڑنا منع ہے بلکہ ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں بڑی سختی سے کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو ٹھیک ہے اب کہنا کہ یہ آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوی تھی کہ مسلمان بگڑیں گے اور پھر مسیح محمد آئیں گے اور ان کو ٹھیک کریں گے ہم احمدی مسیح محمد کو ماننے والے ہم ٹھیک ہیں ہم نہیں لڑتے اور اس کے خلاف بولتے ہیں بلکہ ٹھیک اور دوسرے مسلمان لڑتے ہیں تو یہ اسلام کا سچا ہونے کی دلیل ہے کہ آنسر نے ایک پیشگوی کی وہ پوری بھی ہو گئی ٹھیک ہم جائے گی میری بات کے اب میرے جو ایڈریس ہے نا لیکن پیچھے پیس پونزر میں جائے نا میں نے آئیسیس کے بارے میں کچھ کہا تھا اس پر بیس سے پہلے ہوئی کو لے کے پڑھنا ٹھیک